آج بڑے بڑے لوگ پسل جاتے ہیں جب کہا جائے کہ قادیانیوں کے گھر مت جاؤ ان کے شادی بیعہ میں غمی خوشی میں شرکت مت کرو ان سے ہاتھ مت ملاو تو وہ کہتے ہیں آخر زندگی گزارنی ہے کاروبار کرنا ہے یہ کیسی پابندیہ ہم پہ تم لگا رہے ہو ایسے لوگوں کو اس خیبر والے گدے سے سبق حاصل کرنا چاہیے البدایہ والنہایہ میں حدیث ہمار کے نام سے ایک چیپٹر موجود ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ایک دراز گوش ہمارے عرف میں جس کو گدہ کہتے ہیں وہ بھی مالِ غریمت میں تھا رسول اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان گئے یہ سرکار کا دربار ہے کہ محبت کرنے والا اگرچہ کوئی بھی ہو سرکار اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں جب آپ نے اس سے گفتگو کی عربی میں تو وہ بھی عربی میں جواب دے رہا تھا صحابہ نے وہ ساری گفتگو اس کی سنی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی سنا تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی یہ تعرف کروایا کہنے لگا اس نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہنے لگا کہ میں ہوں تو درازگوش اور گدا مگر میں بڑا خاندانی گدا ہوں کس ملیات پر کہتا ہے کہ جو اوپر ہمارا جدیم جد ہے اس کی نسل سے اللہ نے ساٹھ گدے پیدا کیے نسل در نسل اور ان ساٹھ گدوں کی یہ شان ہے کہ ان کی پشتوں پر صرف نبیوں نے زباری کی اس لئے ہم خصوصی گدے ہیں آج قادیانی کو یا کسی منکر ختم نبوت کو اگر گدا کہا جائے تو یہ گدے کی توہین ہے کیونکہ وہ خیبر کا گدہ گدہ تو تھا مگر ختم نبوت کا منکر نہیں تھا لم یبکہ من نسل جدی غیری کہ وہ گدے جنہیں نبیوں کا خدمتگار بنایا گیا ان میں سے صرف ایک میں بچا ہوں باقی سب نبیوں کی خدمت کر کے دنگر سے رخصت ہو گیا وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَا گدوں میں سے میں آخری ہوں اور نبیوں میں سے آپ آخری ہیں آپ آخری ہیں میں خدمت کے لیے ہوں وَكُنْتُوْ اَتَوَكَّوْا اَنْتَرْكَبَنِ آج بھائی چانس ملاقات نہیں ہوئی میں بڑی دیر سے منتظر تھا کہ وہ دن آئے گا کہ آپ میری پشت پر بیٹھو گے یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے اب دیکھو انسان ہو کے اگر اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی پیچان نہیں اس پر اس کا ایمان نہیں تو وہ کتنا بہترین انسان ہے کہ ادھر ایک گدہ ہے اس گدے کو رب زلجرال نے یہ پہچان دی ہے سرکار کو دیکھ کر اور وہ پہلے جانتا تھا اور منتظر تھا اور توقع کرتا تھا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ رونک فروز ہوں گے اس عقیدے کے ساتھ اس نے اس کے تقاضے بھی پورے کیے آج بڑے بڑے لوگ پسل جاتے ہیں جب کہا جائے کہ کادیانیوں کے گھر مت جاؤ ان کے شادی بیعہ میں غمی خوشی میں شرکت مت کرو ان سے ہاتھ مت ملاو تو وہ کہتے ہیں آخر زندگی گزارنی ہے کاروبار کرنا ہے یہ کیسی پابندیہ ہم پہ تم لگا رہے ہو ایسے لوگوں کو اس خیبر والے گدے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کیا کہ میں بڑی دیر سے توقع کر رہا تھا اس انتظار میں تھا کہ آپ مجھ پہ تشریف فرما ہوں گے اور اس کا اس لحاظ سے میں نے تیاری بھی بڑی کی کہتا کن کن تو قبلہ کا لی راجولین یہودین عاشق میں آپ کا تھا مگر گدہ میں یہودی کا تھا یہودی نے مدھے گھر میں بانا ہوا تھا یہودی مجھ سے اپنا بطلب لینا چاہتا تھا مجھ پہ سواری کرنا چاہتا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ جس پشت پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھنا ہو میں اس پہ کسی پلید کو کیوں بٹھاؤں اس کا عشق دیکھو اس کا شوق دیکھو قد کن تو قبلہ کا لی راجولین یہودین میں آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے میں یہودی کا گدہ تھا اور وہ یہودی مجھ پہ سواری کرنا تھا میں دیر تک ایک طویل عرصہ اس یہودی کے گھر رہا ہوں چونکہ میں نے اپنی پشت پہ آپ کو بٹھانا تھا میں نے آئی تک اپنی پشت میں یہودی کو نہیں بیٹھنے دیا قد کن تو آسورو بھی وہ جب بھی بیٹھنے لگتا تھا میں فسل جاتا تھا اگر میں قائم رہتا تو وہ پھر بیٹھ پاتا یہ تو آپ سارے لوگ دیاتی محول میں جانتے ہیں کہ گدے کی نیت نہ ہو تو کچھ لادنے نہیں دیتا اور کبھی پشت تھی رکھ کے سارا کچھ لادہ ہوا بھی نیچے گرا دیتا ہے وہ کہتا ہے جان بوجھ کے میں فسلتا تھا اور ایک بار فسلہ دو بار فسلہ تین بار سارا روز کا طریقہ یہ تھا تو پھر کہتا کانا یجیو بطنی و یدرب و زہری میرے مالک کو بھی پتا تھا کہ اسے مسئلہ ہے کوئی میں جب بھی بیٹھنے لگتا ہوں اس کو فسل نہ یاد آ جاتا ہے اور یہ خود گر جاتا ہے مجھے گرا دیتا ہے کانا یجیو بطنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا چارہ نہیں ڈالتا تھا پانی نہیں پلاتا تھا میرے نبی میں نے بھوکیں پرداشت کی ہیں مگر میں نے پشت کو پلید نہیں ہونے دیا صرف یہی نہیں کہا وقت یدرب و زہری وہ یہودی میری پشت پر ڈنڈے مارتا تھا دیکھو عشق کے رستے میں یہ لاتھی چار تو برداشت کرنا پڑتا ہے یدرب و زہری وہ میری پشت پر ڈنڈے مارتا تھا میں نے ڈنڈے بھی کھائے مگر میں نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا کیونکہ میری نیت میں تھا کہ میں پشت پر آپ کو بھی ٹھاؤں گا تو جس نے راہ عشق میں یہ قربانیاں دی اللہ نے اس کی قربانیوں کو قبول کر لیا کہ باللہ آخر وہ دن آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس دراز گوشت کی پشت پر رونہ کفروز ہو گئے حضیث حیمار میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ اس کا نام رکھا اور نام رکھ کے پھر اظہار محبت کے لیے اس کو آواز بھی دی اور اس نے محبت سے جواب بھی دیا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یعفور رکھا اور نام رکھنے کے بعد حالانکہ وہ پاس ہی کھڑا تھا دور نہیں تھا کہ بلانے کی کیا حاجت ہو مگر اظہار محبت تھا اور فرما یا یعفور اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس کی آواز اظہار محبت کے لیے جو الفاظ صحابہ بولتے تھے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ بھی اس عاشق نے استعمال کیے اور اس میں قیامت تک کے لیے ہم انسانوں کے لیے سبق ہے کہ جب وہ ایک حیوان ہو کر جسے اکل بھی بہت حصر نہیں تھی لیکن عشق اس کا امام بنا تو اس نے بھی کسی بد عقیدہ سے پلید بدے سے اپنے آپ کو دور رکھا پشت اپنی سلامت رکھی تو آج جب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے قوسر کا جام پیئیں گے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کریں گے تو آج ہمیں اپنے ہاتھ ہر رافضی خارجی قادیانی اور اس طرح کے جو بد مذہب ہیں ان سے بچا کے رکھنے چاہیے تاکہ رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انعامات سے ہمیں نوازیں اور ہم قیامت کے دن بھی سرکار کے قرب سے بہرہ بار ہو سکیں